اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمر راجہ تسانی خدمتی جی ایک دفعہ پھر آزرا لیکن آج یہ تھوڑے جو مختلف اندازی جی اس طرح تسانی خدمتی جی آزرا کہ آج ساڑھے دال موجود ہے راجہ عرشد صاحب جنہ نہ نتعلق ازاد کشمیر نہ لیکن حال مقیم سرگو داوے ازاد کشمیر ہی جس طرح منگلہ ڈیم بڑھے آتا ساڑھی قوم بڑیاں قربانیاں دیتی ہیں منگلہ ڈیم سو اجرت کرنی پہی پورے پاکستانی مختلف جگانچ کشی کے بسیرہ آیا لوگ آپ نے بہت جیسے دادنیاں کوراں کی بھی چھوڑ دیتا کہ قوم نہ فائدہ ہو سی اس منگلہ ڈیم نے بجلی کارنہ آتا ہے باقی فائدہ بھی پوجود سن راجہ عرشد اور سرگو دائے کشی بسے راجہ عرشد صاحب ایک گل کر رہے ہیں سن پہ کہ قوم بڑی بادر بڑی چنگی قوم ہے کیوں کس طرح راجہ صاحب اے دسو بھئی تساں اے گلہ دے بانے سو ہو گیا جس ایسا نا ذکر ہو نا سن پہا تا کچھ ایسا نی نظرین کی بھی دسو کہ تساں اس قوم بڑے خوش ہو بڑے تا ایک کس طرح جی سناؤ سنگی جناب قوم بادر جیڑی ہے وہ فرمو کے کئی دفاع گل سنائی بھی ہو سی بھئی جیڑے ایک ساڑھے بزرگ ہوئے نا بابا نظام دین اتنا آتا لے اوہ گلہ سن انیس سو پیٹھتی جیسا جنگ ہوئی ہے جس طرح لے تا اوہ گلہ کردے ان دے سی تے اسی سن دے سی تے اسی کہتے سی اے ککن ہو سکتا ہے اے کیا ہے مطلب ہے ساری سمجھ میں چے گل بھی سی ہم دی ہونہ سی اسے پہنچے ہاں تا انہا دیا گلہ جس طرح ساریاں سن دے ہاں تے سن پتا لگ دا کہ اوہ ایک ایک لفظ جڑا انہا دا اوہ بڑا قیمتی سی اچھا یعنی انہا اس تیمہ نظام دین صاحب نے اس تیمہ ایک آل کے ہی کہ پہنٹھا دی ایک جنگ لگی سی ساتھی جڑی میں اس نے تقریب بنا تیرہ چودہ سال دا سی گئے خود اچھا اوہ جنگ لگی جنی اکھانا میں اوہ ویکھی جنگ پہنٹھا دی اے اٹھو نے انڈیا تے جہاز ہوں دے سن تے اوہ اگے ساڑا سکتا تھا بیسمنٹ ہے بڑا بڑا اٹھے بابار میٹ کردے سن رستے بھی ساڑے پینڈ آم دے سن کہیں اوہ گولے پلت ساڑے جہن دے سن کہیں اگے جا کے اوہ مات دیاں تو انڈیسن نظام دین نظام دینوں نے کہیں دے سن کہ اے اوہ جیہاں کومہ کٹ کٹ دنیا تے جمدی ہیں کہ اٹھو چاہاز بابار میٹ کردہ پہا تا تھلیوں اڈے اڈے وٹے چاہ کے تو اپے جا کے نہ تا تھلیوں مار کے نہ تو انہوں آدھے تھلے آ تیری اینجی دی تیسی ایسی دی تیسی کی تی اچھا اٹھے اٹھے کھلوں کے ٹکوشیاں پہ مارتا ہے تھلے آتے ہیں دسیئے وہ اچھکون اتنی یعنی صاحبی قوم بادر کہ دنیا دے کسا نقشت نہیں ہے اچھا جی یا تے اے راجہ صاحب میں ناظرین تو سن علی شیر کران کے راجہ صاحب سن علی ایک لان سنانے رنے سکی تا پینڈ سن جنگ نہیں بڑی خوبصورت انہ کی یادہوں ہی موجود یہ نوازت ہے نظام دین صاحب نے والے نا تو سن کی گل سنانے ہوڑے وہ جاز جی ٹھے سن تو نظام دین صاحب کی لباسی ریڈیو اللہ انہی طرف ہوں کہ جاؤ تھے تو تھے کوئی کفریج کرو اچھا او گل کس راجہ سناو ہاں جی او جناب گل اس طرح سی کہ ایجسٹرم پینٹ ہاری جانگے لگی ہے نا جی جی اس نے ہم ایک جہاز ساڑھے پیاریاں یعنی جازاں ایتھے سوٹیاں اپنڈی پٹھیاں کو اچھا او باوہ نظام دین ہو رہاں جی کوئی ڈیوٹی لگی ہوتھے کوئی نار کوئی ایک دوکر والمیجر صاحب جا جا کے چیک کرو کہ اے جاز کہڑا سی کوئی جس راج کا مطلب ہے جاز نکلے وہ کہڑا جاز سی یہ سار گیا یا بچ گیا یا کی ہو رہا ہے جی جی تو او نظام دین ہو رہی منار گئے تو انہا جا کے تک کہ یہاں سے آن دیکھ رہا سار گئے سارا ہی اتباہ ہو گیا تباہ ہو گیا تو انہا گیا گیا یا نال ہو پر بیک بیک سی تے اس نے اللہ کا جنہا گدنا گزراہات منڈی یا سرکوت آئی جائے بہت جیدے ایسی گرمیا بچ خاص کا ڈنگر جیدے ایسی باہر بن دیا نا جی جی آ داستاز بی بی مطلعہ بچہ ہو گئیاں گاں جہاں و آہ ہوگیاں وہ بہر کھلی جگہ تے اسی اپنی اپنی زمین میں جنے دیا تو انہوں کہنے ہیں بیک اچھا ساڈی باڑ بیک فلانی جگہ دیا رہے سے اسے بیک آہ کے دیا تھا وہ بیک سی نال تو وہ دے رہا دو بندے اٹھے بیٹھے تو باب نظام دینا رکھیں ہیں کہ یاد چلو چلی یہ اٹھے گیا جہاز اور دیرہوں گیا گیا وہ گئے اس ام اٹھے تھے وہ نہ پوچھے اسلام علیکم علیکم السلام وہاں بجوانوے اجازت ہے تو اڈے کو لگیا تو کوئی بے کھا ہوئے بے کھکن لگیا کہ شاید پہلے ٹھیک نہیں ناس گیا یا اٹو چھتڑی چونکہ نہیں وہ لیا گیا کی ہو جاں ایک بولیا جی وہ اپنی انہوں جیڑی ساڈی زبان ہے او میں تو اندرستا کہ زبان ساڈی تھے دو تینہویچ میری جیڑی ہے نا او تقسیم اب امیر پور علیہ ساڈے بڑھنے بڑھنے جیڑے انہوں تقریباً اٹھے دی بول دے ٹھیک گجرات نے جناب مائے تقریباً بائیس سال جیڑے انچبیس سال او میں سمین کر دے نا اتھے تقریباً پچانوے پرسانٹی جیڑا سی نے او گجرات سی بہتنا اچھا اتھا گجراتی زبانوی آنے پھر گجراتی میں مطلب ہے ہم دی سرگودے میں جوانو ہے ہاں او زبانوی میں کوئی کن پوچھے آتا پھر میں اوڑا اپنی زبان چیز آستا ہوں ادھر علی جی کہ او بندہ ایک بولے آتا ہوں ساکیہ جی بھئی میں تے آیات دووے جنے ایسے جائی تے اکا پکھا کے میں اٹھوے آس اچھا انہیں تائی اوٹ تو میں شکر دی آواز آئیے میں آکھا یا تا جب دا اجاز میں انڈیا دا لگتا انڈیا دے کنے آیا وہ انڈیا بڑے دور دی دے نہیں آسکتا میں آکھا نہیں میں آج لوگ گیاں ہوتے چھوڑ گلہ میں کر دے آنکے ساڑھی دے ایڈیا دے کنہیں جانے لگی ہوئی ہے اے جاز ایڈیا دے ہی ہونا ایڈیا دے ہی ہونا یقین منو کالا کٹ کالا کوجہ زمانیاں دا ایڈیا دے جاہاں دے میکھنے دے 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 نا کردے ہوں واقع تا لیتنیا آئند یہ آدھ کیتی ہوئیں ایک لیتنیا آت کیتی ہوئی تو واقع تا چارہ آئندے ہی انڈیا لے میں آیا مگر در چھوڑ جیلے سردے آڑنا یعنی در جہاز ہوں وہ بھی بلکر دیرہ کہ لیا ہو 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 ہو، پیر ہو گیا تھوڑے جیسے ہڈے چھوڑ ہوں مگرو نا بیڑے پہ چھوڑا یا انتا میں تاں جاتھر ہوں چالا لکھ رہا اچھا انہوں نے جناب مگر کوئی شورنائی جی چھڑی ہے سانوات سمجھتے کوئی نہیں ہے پتہ اس نے لگایا جنہیں گھتی پر دے ہوکے تھنے لگایا اچھا 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 ناظرین راجہ عرشید صاحب کو لوگ ایک اچھنے ہیں کہ راجہ صاحب اتنے نظام دین صاحب نے ذکر کرنیوں پہ اپنی اس گفتگوویچ ہے اے نظام دین صاحب کی ساڑھی جیڑی موجودہ نسل ہے فیس بک استعمال کرنے علی یو ٹیوب استعمال کرنے علی انہوں کی نظام دین صاحب نے متعلق اتنا کوئی نہیں پتا تو ساں پر نظام دین صاحب نہ ناظرین انہوں پر نظام دین صاحب نہ بڑا رنگ نظر رشنا تو ساں نہیں گفتگوویچ نظام دین صاحب ہر حویل ہے ہر جدو ملاقات ہونے نظام دین صاحب نہ چکر ضرور رشنا ایک وہ دسوں میں انہوں نے بالے ساڑھے ناظرین کی موجودہ نسل کی او جی نظام دین جیڑے ساڑھے بزرگ ایک گجرات آلے جیڑے سنا اے اس ٹیم جس نے پیٹھا نی جنگ ہوئی ہے نا تے عدی جنگ تے سمجھ لے وہ کے انہ نی وجہ تو اسی جیتے کہ جیڑا ایک ایک لفظ بول دے سنا او انڈیا آلے جیڑے سنا او تکے دے سنا کہ ساڑے اگیا ایک بار یہ چڑھا ہے سہی تے اس میں اسی پتہ نہیں کی دا کیے کرسا اچھا میں سارے ان لفظ نہیں بولنا اسی سننال یہ کرنگے وہ کرنگے اب تھی جانگے تسا انہوں انہ جدائی بھائی جی آدھی بھی تسی یوٹیوب تے جاؤ ہوتے انہ دیا تو انہوں ملن گی ریکارڈنگ انہ نہیں ملے گی اچھا ایک ایک لفظ زیڑا نظام دین اور انہ او بڑا یعنی سوچ اور سمجھ کے انہ بولیا تسا انہوں نے تعدیم بیکھو کہ ریڈیو تے بے اکیز سن پینٹ ویچ ریڈیو تے بے اکیز انہوں نے پروگرام لگ دا سی تقریبا چھے تو سا دے چھے تا شامنو تو بندے بڑا تک دے سن انہوں نے پروگرام جس پر لگا تے اس تیمہ انہوں نے کلو بندے ریڈیو والا سی اس پوچھے آ فائی تسا کتنی تعدیم ہے تو اگی اچھا جا تو انہوں نے کیا کہ میں ڈبل امی کی تے آ انہوں نے انیس سو پیٹھ دے بے چھے انہوں نے ڈبل امی کی تے ماشا اللہ تے انہوں نے کچھ یہا ہے یہ تسا پنجابی دا جڑا لفظ ہے پنجابی دے تسا سنیا بڑے شہر ہو تو بڑے تو انہوں نے پنجابی دے گلاں دیا نا پنجابی دے شہر بھی تو انہوں ہم دے نہیں یا کوئی نہیں تے نظام دین اور آخیہ کے ہونے اس ٹیم میں اس ریڈیو سٹیشن تے بے کے تے تو انہوں نے گل دستاں کے دسا زاڑ پنجابی دا شہر ہے اس ٹیم میں نو جا دے ماشا اللہ ماشا اللہ سبق اموز گلنہ سبق اموز گلنہ وہ زیر چکو ہے یہ گلنہ جڑیاں وہ ساں کی بھی رکھ رہیاں چاہی گیاں اب بے جانگ سانوں نہ جتا ہے ٹھیک ہے راجہ عرشت صاحب ایک گل سناؤ کہ ایک بڑی راضی نے انی چوپینٹ سے جنگ نہیں ہوا لینا لے نظام دین صاحب اور انہیں ایک بڑی گل ہے جی کہ وہ جس لئے سارے جنرنیل بیٹھے ہوئے سنٹ سارے بھی مارد بیٹھے ہوئے سنٹ ادھر اندرہ گاندی وزیراعظم سی پارت بھی اسے بارے چکا تھا ایک بڑا فکرہ ریڈیو پر چلے ہاں سی جی ہاں وہ فکرہ گڑا سی جی کہ وہ جنرنیل بیٹھے ہیں جس لئے وہ جنگ بندیدہ یا اس طرح وہ سسٹم چلدا سی پہا جی جی تے انہیں دینوں نے آکھے ہاں مردہ دی جوانہ دی کوڑیاں دی جانگ ہے ادھر میں چھوڑی دا کی ہی کام ہے اچھا اے جوانہ دی مردہ دی یعنی جوانہ دی یہ جنگ ہے کوڑیاں دی کوڑی دا وچ کی کام ہے ہونڈ دا لیا جا اسنو باہر کر دو اے یعنی لفظ جی دے سن اے انہیں دے بولے لفظ نظام دین اچھا اے گل بارہ دا لیں گے اسی چنگی لگی اے انہوں نہیں چنگی لگی تو او کہنے سنو نظام دین سنو کدھی مر جاوے اسی پتہ نہیں ہو دے اسنو یہاں کدھی اے ناظرین نظام دین اور ناکام سی کہ اپنی قوم اپنی فوج نا اصلا بدا ہی رکھا اے گلہ کرنے نا مقصد کسانی بیستی کرنا نی سی مقصد اے سی کہ ایسا اپنی قوم نا اپنے جوانہ نا اصلا بدا ہی رکھا اے جانگ ہے تا مردہ ناکام ہونا سی تا ایک عورت انا میت گا جو بھئی کہہ تو کر دی اس گلہ پر بارہ دا لیں کی بڑی پرشانی ہوڑی سی بھئی ساڑے جناب آرے جی کوریاں نے استمبر وچھ کوڑی نہ کڑا کاؤں میں ہاں جی کوریاں نے استمبر جو کوڑی نہ کڑا کاؤں میں نا جان دین ہو آگیا اچھا اچھا تے ناظرین آج تساں راجات شدو نہیں کرنا سوڑیوں سن تے انہا کول بہت ساں یہ کرنا یہاں انشاءاللہ کوشش کر ساں کہ اسائنہ کی ایک دفعہ پھر آپ نے سٹوڈیو چے دعوت دیا تے کسا اور موضوع پر کسا اور زندگی نے پہلو پر گل کرانت انہا کولو کچھ سکھا ناظرین عمر راجات شدو آپ نے ساتھیانال آپ نے سٹوڈیوز موجود جتنے بھی دوستے انہا سارے ہیں نتنی ترفوں اللہ حافظ